السلام علیکم خواتین و حضرات یہ غزل شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے ہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور کوشش کے باوجود بھی بارش کا کچھ نہ کچھ شور شاید اس ویڈیو میں شامل ہو جائے حالانکہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایسا نہ ہو بہرحال آج کی غزل شروع کرتے ہیں یہ غزل دس آشار پر مشتمل ہے ہم آج کی محفل میں آپ کے لیے صرف پانچ شیئر ہی شامل کر پائیں گے کیونکہ بات وہی ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو دوست اسے سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں ہم پہلے بھی ارز کر چکے ہیں کہ یہ ایک کلاس ہے ایک کمرہ جماعت ہے جس میں آپ کو ایک ہم ایک لیکچر کی طرح لیکچر دیتے ہیں اور آپ کو ایک طالب علم کی طرح اس کو سننا پڑتا ہے اندازہ کیجئے کہ اگر آپ آدھی کلاس چھوڑ کر کینٹین پر چائے سموسا کھانے کے لیے چلے جائیں گے تو آپ کیا سمجھیں گے لہٰذا ان ویڈیوز کو پورا دیکھا کیجئے تاکہ آپ اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں آج کی غزل کا پہلا شیر ہے حسنِ ماہ گرچے بہنگا میں کمال اچھا ہے اس سے میرا مہِ خرشید جمال اچھا ہے حسنِ ماہ یعنی چاند کا حسن اور خرشید کہتے ہیں سورج کو اور جمال کہتے ہیں حسن کو خاجہ حالی نے بھی اس شیر کی تشریف فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ماہ شوق کو مہِ خرشید جمال اس لیے کا تاکہ اس کو ماہِ کامل پر ترجیح دینے کی وجہ پیدا ہو جائے اب ماہِ کامل کیا ہوتا ہے ماہِ کامل ہوتا ہے مکمل چاند جیسے ہمارا چودویں کا چاند بھی کہتے ہیں اگرچہ چاند ماہِ کامل یعنی بدر بن جائے تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے بدر بھی مکمل چاند کو کہتے ہیں لیکن میرا چاند جس کا حسن و جمال سورج کا سا ہے بدر سے بہتر ہے اب خواجہ حالی فرمائی چکے ہیں اپنے محبوب کو ماہِ خرشید جمال اس لیے کہا کہ ماہِ کامل پر اس کی فوقیت واضح ہو جائے جس طرح چاند پر سورج کی فوقیت واضح ہے تو غالب نے یہ شیر اصل میں تو اس لیے کہا کہ وہ اپنے محبوب کے حسن کی زیادہ سے زیادہ تعریف اس شیر میں کرنا چاہتے تھے تو میرا خیال ہے کہ اس شیر میں کچھ بہت زیادہ مشکل باتیں نہیں ہیں سوائے اس کے کہ ایک شاعر اپنے محبوب کو اپنے محبوب کے حسن کی اس حد تک تعریف کر رہا ہے اگلا شیر ہے بوسہ دیتے نہیں اور دل پہ ہے ہر لہزہ نکاح جی میں کہتے ہیں کہ مفت آئے تو مال اچھا ہے بوسہ کہتے ہیں چومنے کو اور لہزہ کا مطلب ہوتا ہے وقت یہاں پر کم ایسا ہے ورنہ تو عربی کا لفظ ہے اور اس میں اس کا مطلب منٹ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں یا سیکنڈ سمجھ دیجئے نکاح کہتے ہیں آنکھ کو تو فرماتے یہ ہیں کہ ہمارے جو محبوب ہیں وہ ہمیں پیار نہیں دیتے پیار نہیں کرنے دیتے بوسہ نہیں دیتے لیکن ہمارے دل پر ہر وقت نظر رکھتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو سمجھ دیجئے کہ جو شورا ہوتے ہیں وہ عموماً بوسے کو یعنی چومنے کو دل کی قیمت قرار دیتے ہیں اور مرزہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی نظر میرے دل پر جمع ہوئی ہے میرے دل کو تو اڑا لینا چاہتا ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنے میں یعنی بوسہ دینے کیلئے تیار نہیں یعنی مفت میں ہی جو انہوں نے کہا ہے کہ مفت ہاتھ آئے تو مال اچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بوسہ نہیں دیتے اور دل لے لینا چاہتے ہیں تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ محبوب نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مفت مل جائے یعنی بغیر بوسے کے مل جائے تو بہت اچھا ہے ایک طرح سے یہ محبوب پر مرزا تنظمی کر رہے ہیں کہ بھئی دل جو ہے اگر آپ کو چاہیے اور آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت ہمارے دل پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کو اس کی کوئی نوکی قیمت تو ادا کرنا ہوگی اور وہ قیمت ظاہر ہے کہ وہ اس کے جواب میں بوسہ مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب جو ہیں وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ہمارا دل بھی نہیں چھوڑتے اس پر بھی ہر وقت نگاہ رکھتے ہیں یعنی ہمیں اپنا عاشق بھی بنا رکھا ہے اور دل دل میں کہتے ہیں کہ اس کا جو دل ہے وہ مفت میں ہمیں مل جائے تو بہت اچھا ہے تو ان کے کہنے کا مطلب محبوب سے یہی ہے کہ بھئی اگر آپ کو ہمارا دل چاہیے تو آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی اور یہ قیمت ہے بوسہ یعنی جب آپ ہمارا دل لے لیں گے ظاہر ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہر وقت ہمارے دل پر نظر جو رکھتے ہیں تو یہ آپ کو مفت نہیں ملے گا بدلے میں آپ کو بوسہ دینا پڑے گا اگلا شیر ہے اور کافی مشہور ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور بازار سے لیائے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جامِ صفال اچھا ہے ساغر جم سے اب مراد یہاں پر کیا ہے کہتے ہی ہیں کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا جمشید یہ بھی کہتے ہیں کہ شراب اسی نے یاد کی تھی یہ ساری کہانیاں ہیں ہم ان کے بارے میں آپ کو کچھ حقیقت یا سچ تو بتا نہیں سکتے ہم نے جو پڑا ہے اور جو اس آسادزہ سے سنا ہے وہ ہی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو جمشید کا جو ساغر تھا یعنی پیالہ تھا جس میں وہ شراب پیا کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی نے اچاعت کیا تھا جام جام بیسی کو کہتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں بہت عام لفظ ہے سفال کہتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے کو جامِ سفال یعنی مٹی کا بنا ہوا پیالہ تو شیر کی یہ شراب کرنے سے پہلے یہ ضرور سمجھ دیجئے کہ مرزا غالب کے سامنے کچھ سچی باتیں تھیں جن کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں یہ مطل انہیں معلوم تھا کہ مٹی کا پیالہ جو ہے وہ نہایت معمولی چیز ہوتا ہے بے حقیقت چیز ہوتا ہے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ساغر جم بہت قیمتی اور نایاب تھا ہر ایک کے پاس خوبی نہیں سکتا تھا دنیا میں ایک ہی پیالہ تھا تو عام خوبیوں کے علاوہ اس اعتبار سے بھی اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے اب یہ بھی معلوم تھا کہ مٹی کا کہ دس ہزار پیالے بھی جمع کر لی جائیں تو وہ جو ساغر جم تھا جمشید کا جو پیالہ تھا اس کی برابری نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مرزا نے مٹی کے پیالے کی برطری کا ایک ایسا پہلو پیدا کر لیا جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا اور غالباً مرزا نے جو یہ شیر کہا اس سے پہلے کسی کو بھی اس پیالے کے یعنی مٹی کے پیالے کے جو جام جم تھا جمشید کا پیالہ تھا اس کی برطری کا اور اس پہلو کا کسی کو احساس نہیں تھا تو غالب نے صرف یہ سوچا کہ پیالے سے شراب بھی جاتی ہے اور شراب نوشی کے لیے ساغر جم اور ساغر صفال یعنی جمشید باشا کا پیالہ جو بہت ہی قیمتی تھا اور ساغر صفال جو معمولی مٹی کا پیالہ ہے دونوں ایک طرح کے ہیں اب فرق کیا ہے جام صفال یعنی مٹی کا پیالہ ٹوٹ جائے تو فوراں ہر شخص بازار سے لاسکتا ہے لیکن اگر ساغر جم ٹوٹ جائے تو اس کا بدل ملی نہیں سکتا تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو جام صفال ہے یہ ساغر جم سے بدر جہاں بہتر ہے کیونکہ یہ ٹوٹ جائے گا تو ہم لے آئیں گے جام جم ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے تو دوسرا نہیں ملے گا پھر ان کے نزدیک اصل شراب پینا ہے پیارا خاک کیسے ہی ہو تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا نے اس جام جم جو تھا اس کا مٹی کے پیالے کے مقابلے میں اس کی کیسی مٹی پر عید کی یعنی وہ بلکل نئی بات نکال کر آئے نکال کر لائے کہ یہ جو جام جم ہے اس سے مٹی کا پیالہ کہیں بہتر ہے کیونکہ جام جم ٹوٹ جائے تو دوسرا نہیں مل سکتا مٹی کا پیالہ ٹوٹ جائے تو آپ بازار جائیے اور جا کے دوسرا خرید لیجئے بہت عالی شیر ہے اس کا شیر نمبر چار ہے بے طلب دیں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے وہ گدہ جس کو نہ ہو ہوئے سوال اچھا ہے بے طلب کا مطلب ہوتا ہے بغیر مانگے ہوئے اور سوا کا مطلب ہوتا ہے زیادہ گدہ کہتے ہیں فقیر کو اور خو کہتے ہیں عادت کو جس کے لیے انہوں نے کہا کہ خوے سوال اچھا ہے یعنی سوال کرنے کی عادت اچھی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ فقیر جس کو سوال کرنے کی عادت نہ ہو وہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ مانگے بغیر مل جائے تو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص کو بے طلب دیتا ہے یعنی اللہ کیونکہ آپ کے خواہش سے واقف ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کو یہ خواہش ہے اور بندہ اگر نہ بھی مانگے تب بھی خدا اس کو عطا کر دیتا ہے اور سوال کی عادت پڑ جائے تو انسان جو اشرف المخلوقات والی بات ہے جو انسانی عزت ہے اس سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کائنات میں انسان کی جو اصل قیمت ہے اصل دولت ہے وہ یہی عزت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسے ہر چیز پر فوقیت دینا چاہیے اسے ہر چیز پر مقدم رٹھنا چاہیے دیکھنے میں تو آپ کو شیر بہت معمولی سا لگتا ہے لیکن یہ بڑی سچی بات ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسی ہاتھ سے آپ کی جو عزت ہوتی ہے جو آپ کا شرف ہوتا ہے وہ اتر کر گزر کر پار چلی جاتی ہے اور آپ بہت بے حقیقت ہو جاتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے سوال کرنے کے لیے صرف خدا وانتالہ کی ذات ہے اس غزل کا آج کے لیے آخری شعر ہے ابھی اس کا مقتہ تو نہیں آیا اس پر انشاءاللہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا بعد میں بات کریں گے اور یہ بہت مشہور ہے آپ کو بھی یہ شعر یاد ہوگا ہر کسی کو یاد ہوتا ہے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے مو پہ رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے رونق کا مطلب یہاں پر آپ چونکہ مو کا ذکر کیا گیا ہے چہرے کا ذکر کیا گیا ہے تو آپ اسے تازگی سمجھ دیجئے وہ تازگی جو عموماً بیماروں کے چہرے پر نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو یہاں پر آپ تازگی ہی سمجھ سمجھئے اب یہ اس میں اور کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں تو ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرماتے یہ ہیں کہ جب ہمارا محبوب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل کو ایسی خوشی ہوتی ہے ایسی بشاشت ہوتی ہے کہ ہمارا جو رنج و غم ہے اس کا کوئی اثر ہمارے چہرے پر باقی نہیں رہتا بلکہ اس کے برخص رونق چہرے پر آ جاتی ہے تازگی آ جاتی ہے اور یہ حال دیکھ کر محبوب سمجھ دیتا ہے کہ جو ہمارا عاشق ہے ہمارا بیمار عشق ہے اس کا حال بہت اچھا ہے فرماتے ہیں کہ ایسا ہے تو نہیں لیکن ہمارا محبوب جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے اب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی لگتا ہے کہ شاید کوئی پہلو تشنا رہ گیا اس میں یعنی مزید اس کا ذکر کیا جا سکتا تھا لیکن ہمارے خیال میں ایسا ہے نہیں ایک پہلو البتہ یہ ہے کہ اس کا اگر آپ سوچیں تو اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارے بیمار ہونے سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ لوگوں نے جب جا کر ہمارے محبوب سے کہا کہ بھئی شائر یا مرزا غالب بہت بیمار ہیں تو ہمارا محبوب ہمیں دیکھنے کے لیے چلا آیا تو خیال یہی تھا کہ جب وہ آئے گا اور ہمارا یہ حال دیکھے گا تو اس کے دل میں اور وہ محبت کا جواب محبت سے دیکھا لیکن ہوا یہ کہ محبوب کے آنے کی چیرے جو خوشی تھی وہ عاشق کے چیرے سے جھلپنے لگی اور محبوب نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو پہلے کی طرح ہی خوش و خرم ہے اس کے چیرے پر بڑی تازگی ہے بڑی رونق ہے تو محبوب جو تھا وہ اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا تو اسے بھی اپنی مجبوری بتاتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ اپنے ماشوق کے سامنے بیمار چیرے کے ساتھ جائیں وہ ہمارا چیرہ دیکھے تو ایک بیمار اور بے رونق اور بیمار آدمی کا چیرہ اس کو دکھائی دے لیکن ہماری مجبوری ہے کہ جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے ہمارے چیرے پر رونق آ جاتی ہے اور ہمارا یہ دعویٰ یا ان لوگوں کا جو اس کو بلا کر لائے تھے یہ دعویٰ جھوٹا ہو جاتا ہے کہ ہم بہت بیمار ہیں تو خواتین حضرات یہ اس غزل کے ابتدائی پانچ شیروں کے مشکل الفاظ کے مانے اور کچھ متب تھا جو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا اسی سلسلے کی اگلی جو کڑی ہوگی وہ انشاءاللہ جو اس کے اشار باقی رہ گئے ہیں ان پر مشتمل ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی تو اب ہم آپ سے جاتے ہیں جازت خدا حافظ